بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاپ یا فیلنگ ویل لیکچر نمبر سکس کمپیٹر سائنس اوپن یور بکس پیج نمبر تھری ٹاپک اس سیکنڈ جنریشن آف کمپیٹر سٹوڈنٹ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا فرس جنریشن آف کمپیٹر تو آج ہم دیکھیں گے سیکنڈ جنریشن آف کمپیٹر تو آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو سیکنڈ جنریشن آف کمپیٹر میں سٹوڈنٹس ہم نے اپنے مین پوائنٹ اس کے اپنے پاس نوڈ کی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن آف کمپیٹر میں کیا چیز جو ہے وہ فرس جنریشن سے نیو آئی تھی ٹھیک ہے تو فرس جنریشن جو ہے وہ کب انوینٹ ہوئی تھی یہ انوینٹڈڈ ان نائنٹین فورٹی سیون ایٹ بیل لیب یہ انیس سو سنتالیس میں ایک لیب تھا جس کا نام تھا بیل۔ اس میں انوینٹ ہوئی تھی در سیکنڈ جنریشن آر آئی بی ایم سیون ہنڈڈ ایٹلیس اینڈ کے لیٹرے جو سیکنڈ جنریشن کے کیمپیٹر تھے ان کے نام تھے آئی بی ایم سیون ہنڈڈ ایٹلیس اینڈ نائنٹین کے لیٹرے نائنٹین جنرو ون یہ کمپیٹر کے نام ہے اور یہ کل نائنٹین جنڈ روون یہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے سنن یہ اس کا کیل کا وارجن ہے 1901 ٹھیک ہے تھرڈ پارٹ کے آئے کہ ٹرانزیسٹر وازدہ کوئر ایلیمنٹ آف سیکنڈ جنریشن آف کمپیٹر جو ٹرانزیسٹر تھے وہ کوئر ایلیمنٹ تھے سنن جب فرس جنریشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس میں ویکیوم ٹیوب یوز کی تھی تو ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کر کے سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزیسٹر ہم نے یوز کیا تھا سٹوڈن جب جنریشن ٹائم ٹو ٹائم فرس پہلے فرس جنریشن تھی پھر سیکنڈ ہوئی پھر تھاڈ ہوئی تو جب فرس سے جب سیکنڈ جنریشن آتی ہے تو کچھ نہ کچھ چیز اڈوانس آتی ہے اس لیے سیکنڈ جنریشن ہمارے پاس آئی ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ جنریشن میں ہم نے ٹرانزیسٹر جو ہے وہ ایلیمنٹ کو ریپلیس کر کے جوز کیا تھا ٹائم پیرٹ تھا اس کا کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہماری سیکنڈ جنریشن چلی تھی تو وہ نائنٹین فیفٹی نائن سے لے کر نائنٹین سکسٹی فور تک ٹھیک ہے یہ نائنٹین فیفٹی سکسٹی فور تک ہ ہماری جو سیکنڈ جنریشن تھی ٹھیک ہے تو فرس جنریشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے سٹوریڈ دیوائز سیکنڈی سٹوریج جو ہماری جس طرح ہم ہارڈکس یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے یوز کہتا ہو تو یہاں پہ ٹیپس اینڈ میگنیٹک ڈسک وہ یوز فار سیکنڈری سٹوری یہاں پہ ٹیپس اور میگنیٹک ڈسک ہم جو ہے وہ یوز کی تھی ٹھیک ہے سٹورنس سوری سکس پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے ہائی لیول پروسیجرل لینگویج فوٹان ان کابول ور یوز یہاں پہ جو پروسیجرل لینگویج جو ہم نے یوز کی تھی ہائی لیول وہ کون کون سی تھی فوٹان اور کابول ہم نے یوز کی تھی ٹھیک ہے اس میں یوز ہوئی تھی سیون جو ہے ون ٹرانزیسٹر ریپلیس فورٹی ویکیوم ٹیوبز اچھا یہ مین بات ہے جو سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزیسٹر آئے تھے انہوں نے جو فرس جنریشن میں چالیس ویکیوم ٹیوبز جو ایک جگہ پہ لگتی تھی اچ جگہ پہ سیکنڈ جنریشن میں ہمارے ایک ٹرانزیسٹر کام کرتا تھا جتنا کام فورٹی ویکیوم ٹیوبز فرس جنریشن میں کر رہی تھی تو سیکنڈ جنریشن میں ایک ٹرانزیسٹر اتنا کام کر رہا تھا ٹھیک ہے ایٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے ریکوائر لیس پاور ٹو اپریٹ اس کو جو ہے ایک کم بجلی الیکٹریسٹی جو پاور ہمیں چاہیے تھی اپریٹ کرنے کے لیے ایس کمپیر ٹو فرس جنریشن ٹھیک ہے سٹوڈیوز لاس پوائنٹ جو دا دا کمپیر ٹو جنریشن سائز میں بھی چھوٹا تھے ٹھیک ہے یہ جو ٹو جنریشن کے تھے اور فاستر بھی تھے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ ریلی بھی تھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹ تھے سیکنڈ جنریشن کے جو ٹو میں کیا چیزیں نے آئی تھی اور کب انوینٹ ہوئی تھی تو یہ سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنے اس کو بھی اپنی نیڈ نوٹ بک پہ لکھ لینے تو انشاءاللہ ہم جو کامنگ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے تھرڈ جنریشن اور فور جنریشن کا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ